اس نے پجاہ میں سل رکھے تھے وہ پجاہ میں رکھے رہ گئے اس کے بعد میں نے کیول جو ہے صاحب جنگ جیون میں دھوتی اور کرتا ہی پہننا پندہ سے سولہ سال ہو گئے ہیں اس سے لگاتا پہن رہا ہوں کام سے پہچا انالک بنتی ہے یا پہناوے سے پہناوے تو آپ کا ویکٹی کا نرنہ ہے جس میں آپ کو سکن ملتا ہے جس میں آپ کو کمفٹی پرنہ کہاں سے ملی یہ دھوتی پہننے اب میرے دادا جی سوتندہ سکنام سے نا نہیں رہے وہ پہنتے تھے میں دھیرے دھیرے کبھی کبھار پہنتا تھا موقع پہنتا تھا لیکن لگاتا پہننے کے لئے معنی پرمت جو عمر ہے اس عمر میں تو آپ کی جو سمکالین نیتا ہے وہ دھوتی تو بہت دور کی بات ہے ان کے لئے اب نئی عمر والا کوئی نہیں پہنتا جہاں بھی جاتا ہوں ٹرین میں جاتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں لوگ بہت ساکر سنتے تھے یہ بھاچپا آپ نے کارکرتا کو ہر وقت کام پہ لگا کے رکھتی ہے سمجھ جا جا نہیں لگ جاتا ہے دھوتی پہننے میں بلکل نہیں لگتا ہے دو سیکنڈ میں پہن لیتے ہیں پارٹی میں رانیہ سنگھ دھوتی پہنتے ہیں پہنتے ہیں پہنتے ہیں پارٹی بہت سا کئی پرانے ہمارے جو نترطھ ہیں وہ دھوتی ہی پہن رہا ہے ابھی جو نئی پیڑی آری اس میں دھوتی پہننے کا چلن کب ہوا ہے بھاٹی انتا پارٹی میں پرانے جو ہمارا نترطھ رہا ہے وہ سبھی چاکتان سنگھ سولنکے جی پردیس سنکھٹر مہامنتی رہے ہوں میں اسی کارکال سے بھاجپا میں کام کرنا شروع کیا اس سمائے سب لوگوں کو میں نے دھوتی پہنے ہوئے دیکھا ہے جو ہے گورسہ پہنتے تھے اور لکشمنکان شرمہ جی ان سب کو میں نے اس سمائے دیکھا ہے جب میں اس دور میں تھا ابھی جی جب آپ کی پہلی بار بھاجپا میں آپ کا کیسے پجار پڑ ہوتا ہے کون سا پد ملتا ہے میں بھاجپا میں میں نے جلہ کار سمیتھی سدس سے شروع کیا گووید بیہری اگروال جی ہمارے جلہ دیکھش ہوا کرتے تھے ٹکم گڑ کے اس میں میں جلہ کار سمیتھی سدس بنا پھر اگلے کارکال میں گویل جی دیکھش ہوئے تو ان کے ساتھ جلہ منتری بنا پھر ناپیج جلہ دیکھش ہوئے تو جلہ مہامنتری بنا پھر دو بار پارٹی نے مجھے جلہ دیکھش کا اوسر دیا اس طرح سے بھارٹی انتہ پارٹی میں میری آتنا نیرانتر سنکھن کے پدو پہ چلتی گئے پھر میں پردیس کار سمیتھی میں مانی راکے سنگھ جی کے سمیے آ گیا تھا ابھی مانی بیڈی شرما جی بھائی صاحب نے مجھے پردیس کار سمیتھی میں اسطحان دیا جلہ ستنا کا پرباری بنایا ہے پچھلے چناؤ میں چناؤ پرون سمیتھی کا بھی حصہ میں اوپ چناؤ پرون سمیتھی کا بھی سدس رہا پردیس کی پرسکشن ٹولی کا بھی سدس رہا نگری نکھائے چناؤ جو ٹل گئے ہیں اس کی پرون سمیتھی کا بھی سدس بنایا ہے یہ سبھی جو پرسکشن سے حاصل کیا ہوتا ہے پرسکشن سے کارکرتہ نرمان ہوتا ہے کارکرتہوں کو بھرتمان کے جو وشائے ہیں اس سے ان کو وشائوں کی جانکاری ہوتا ہے آپ نے پرسکشن لیا ہے دیا بھی ہے ہاں میرا سبحاغ ہے کہ مجھے مقمدری جی کو پرسکشن دینے کا اثر مل گیا تھا ایک وشائے جو میں نے لیا تھا یہاں بھپال میں مقمدری کو پرسکشن دینے تھا مقمدری جی کارکرتہ کے ناتے اس ورگ میں پچھتے تھے وہ اس مانڈل میں آتے تھے تو سب اسطح سے بتائیے یہ کب کی بات ہے یہ ابھی مانڈل پرسکشن ورگ ہوئے تھے ہمارے پچھلے سال اس میں ٹیگور مانڈل ہے ہمارا وہاں پر سیکنڈ بھپال میں سیکنڈ بھپال سٹوپ پر تو بہتور بھکتہ آپ تھے بہتور بھکتہ میں تھا کون کون تھا منچ پہ اور منچ کے نیچے منچ پہ تو کمال ایک ادھاکستہ کر رہے تھے ہمارے سن کے ورشتے تھے وہ تھے باقی اس میں عماشقر گپتہ جی پور منتری جی بھی تھے سبھی لوگ وہاں بیٹھے تھے تو آسائج محسوس نہیں کیا جب مقمدری یہ کار کرتا کے طور پر موجود ہیں اور پر سیکشن دے رہے ہوں بھارتی انتہ پارٹی کی تو ایک پرمپرا ہے میں نے تو مانی مودی جی کو بھی دیکھا ہے کئی فینس بوک اپنا دیکھا ہے وہ بھی کار کرتا بن کے پردہ منتری ہیں لیکن وہ کار کرتا بن کے بیٹھتے ہیں جب پر اسے سنٹھن کے کارکم ہوتے ہیں تو بھارتی انتہ پارٹی کی کار کرتا نیروان کی پدیتی ہے کار کرتا ہی بھارتی سنٹھن میں سروپری ہوتا ہے کار کرتا ہی بھارتی انتہ پارٹی کی جان ہوتا ہے ہریڈ ہوتا ہے اس لئے کار کرتا کو کہاں کب کس کار کرتا کو کیا بھومی کا مل جائے وہ بھومی کا مجھے ملی تھی میں نے اس کا نیروان کیا کبھی آپ کے جماعت میں آیا کبھی ایسا کوئی موقع آیا یا پریشتتیاں ایسی بنی ہوں کہ اب راجلی کی چھوڑ دینا چاہیے نہیں ابھی تک تو نہیں ہاں چھناو کے بعد توڑا سا لگا چھناو ہارنے کے بعد چھناو کے ہاں چھناو کی گھڑنا کے بعد لیکن چھناو جب آپ کوئی چیچ کو اس پہ آپ اکیلی اس میں نہیں ہوتے آپ کے کچھ سبچنتک بھی ہوتے ہیں کچھ سمرتک بھی ہوتے ہیں پریوار بھی آپ کی جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ بروضی بھی ہوتے ہیں بروضیوں کی تو جو کرپا ہوتے ہیں اپنوں نے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا یا بروضیوں نے نقصان یہ تو بھارتی انتر پارٹی کی کرپا رہی ہے کار کرتا ہوں کو ساتھ رہا ہے میں تو کسی کو بروضی نہیں کہوں گا راجل تک چھت رہے پردیس پردہ رہتی مندل کھن نے راستی اس طرح پر اپنی پہچان بنائی ہے اما بھارتی وہیں سے نکل کے آتی ہیں کبھی بیدان سباد دیکھ مکم سکارام نوال کرتے ہیں لکشمین نائک جیسے نیتا تھے تو کس کو یاد کرتے ہیں کس طور پر کس سے کیا سیکھا لکشمین نائک جی سے مانی دیدی اما جی سے سب سے میرا سانت دھوا ہے میں ساتھ رہا ہوں ابھی چاریل کا وشاہ ہو اس میں بھی لکشمین نائک جی کے ساتھ پہلی بار ریل آئی جب ٹکم اور تو میں ان کے ساتھ تھا ریل آنگولن میں اما جی دیدی چونکہ پارٹی سے باہر تھی جب میں جلالدکس بن گیا تھا جب وہ پارٹی میں دوارہ اندر آئیں تو میں جلالدکس تھا ان کے ساتھ میں کام کرنے کا اوسر ملا تو اس لئے ان لوگوں کا آشرباد مجھے صدی پرابت ہوتا رہا ہے نیول کر جی چھترپور سے تھے ان کے ساتھ تو میرا اتنا سبپرک نہیں ہو پایا لیکن ٹکم اور جلے کے بھاجپا کے اندر چھترپور و ٹکم اور کس جلے کا زیادہ دب دبا ہے اور کس جلے نے طاقت دی ہے بھوپال میں بھاجپا کو برطمان میں تو ٹکم اور جلہ ہی وہاں سے سارے زیبیتی دیئے ہیں میرے خیال سے چھترپور سے چھے میں سے ایک ہے بھاجپا اور ٹکم اور سے پانچوں میں سے پانچ ہے پارٹی کو اگر برطمان کی بات کی جائے تو ٹکم اور جلہ جاڑا دوزار تیس میں کیا چنوتی ہے نظر آرہی مندل کھنڈ میں مندل کھنڈ میں جیسے کی مندل کھنڈ راج کی مانگ ہوتی رہی ہے آپ سمرتک ہے مندل کھنڈ راج کی ہاں میں اس لیے سمرتک ہوں کہ چھوٹے چھوٹے راجیوں کی سمرتک بھارتیندہ پارٹی بھی رہی ہے چھتیز گڑوں اترا کھنڈوں لیکن سمائیٹی مہدی بردی اس پر چھپی کیوں ساتھ ہے سمائی برہ کے اس پر نڈرنہ ہوگا ہمارا ہوگا نڈرنہ ایک پارٹی کرے گی کیونکہ پارٹی نے چھوٹے چھوٹے وشیو ابھی بندل کھنڈ میں کین بیتوا کو پریوجنا کو منجوری دی ہے مانی مدیج نے چگدہ ہزار کروڑ کی اس سے آنے سے ایک کرانتی آئے گی پانی آئے گا پانی رہنے سے وہاں جو دو تین فصلوں کا لینے جب لوگ وہاں سمپن ہو جائیں گے بندل کھنڈ راج تب بننا سارتھاک ہوگا یہ پہلی لائن آگے تو نہیں بڑھ رہی جو آپ کہہ رہے کہ پرچک بندل کھنڈ کے لیے پہلے اس کو سندھ سادھان اور سوگاتوں سے اس کو سجد تو وہاں جب تک آئے کہ سادھان نہیں ہوں گے جب تک عدیوں کو نہیں ہوں گے تو ایسے راج جس کو جو آرتک سنکٹ میں رہے ایسا راج کا بھی نرمان نہ ہو جائے اس لیے پارٹی سمائے رہتے ہیں کین ویدوا کا آپ نے جکر کیا ریل لائن پر لائن کا کیا اور کچھ زیادہ کچھ ملا نہیں مدل کھنڈ کو پندرہ سال سے آپ کی یہاں سرکار ہے اور دلی میں بھی لگاتا آپ سات سال پہلے آٹل جی کی سرکار تھی نہیں ابھی ہمارے ہاں وہ بان سجارہ باندھوی کا نرمان ہوا ہے ہمارے ہاں کین ویدوا سے تو جو سب سے زیادہ لاب ہونے والا ہے ٹی کمور جلے کو ہونے والا ہے اور ابھی ریل وی لائن ابھی آئی ہے آجادی کے بعد اس لئے اب دھیرے دھیرے ٹی کمور جو ہے اب اس وکاس کی پٹری پر بڑھے گا اور نرم تک کوئی نہ کوئی نئے پروجیکٹ اس ٹی کمور جلے میں اب آئیں گے راج مارگ بھی بن رہے ہیں پانی گھٹکری جی نے جو جہاں سے ماجباگ دیا ہے پھر راج مارگ جو ہمارا اوڑچہ سے نکل کے ٹی کمور تک آ رہا ہے اب لگاتار بندل کھنڈ میں نم نرمان ہو رہا ہے مطلب ایک نیا بندل کھنڈ مجر آنے لگا ہے اور مہدی پردیس کے نقصے پر دونوں پہ دونوں پہ کیونکہ یہ بورڈر کا جلہ ہے ہمارا تو آنا جانا لگاتا ہے چھتر کے وکاس کے لئے جنوری ہے کہ پرتک راجی بنے سمائے کے ساتھ ابھی تو میں کہوں گا جب تک پارٹی نرمان نہیں لے لیتی پارٹی کے نرمان کے ساتھ پارٹی نرمان نہیں لے لیتی پھر کیا ہے پارٹی کو نرمان تبھی لینا چاہیے تب وہاں انکلتا رہے وہاں کے لوگوں کا پلائن جیسے کینویتو آ جائے گی بان سجارہ بن گیا پلائن رکنے لگا ہے روڈ راجمارک بن رہے ہیں تو لوگوں کو نئے ادیوگ جو آنے پاس کے انڈسٹری ایریا آ سکتی ان کو آنے کا نیا سنسادھن مل جائیں گے اس کے بعد پارٹی رہے بندل کھنڈ کی مانگ آج کی نہیں بہت پرانی بندل کھنڈ کو مانا جاتا ہے یا ستنا تک مانا جاتا ہے بہت لمبا چھت لیکن جب بھی بندل کھنڈ کی مانگ اٹھتی ہے تو اتر پردیس سے تو سمرتھن ملتا ہے لیکن مدد پردیس ساگر سمباگ ساگر دموں سے لگے لوگ اچھا خاصہ بیروض بھی کرتے ہیں وہ ان کا اپنا نجری رہتا ہوگا لیکن چھوٹے راج بنیں گے تو ایک اچھا بکاس کے راستے کھلتے ہیں جدہ کے لئے اور اس پہ ابھائی کی نجر ہے ابھائی تو بھارٹی انتہ پارٹی کا کار کرتا ہے اور صدیب رہے گا اور پارٹی کام دیتی رہے کار کرتا بنائے رہے اسی کے لئے اپنے پورا تنمدھن اور جن سے ابھائی جب آپ کو تکن ملا تھا کب زیادہ خوشی ہوئی تھی یا پھر جب ہار گئے تھی سوال تھوڑا پٹا ہے تو بہت زیادہ گم ہوا مجھے دونوں پرستی میں میں نے پارٹ کم زیادہ ہوگا زیادہ گم ہے زیادہ خوشی خوشی ہو گم خوشی تو کبھی خوشی کبھی گم راجنک چھتر میں تو یہ لگاتا ہے نیرندر چلنے والی پکریہ ہے کیونکہ چناو ہر پانچ سال میں آنا ہے اس لئے یہ تو ایک کرم ہے میں اسے نہیں مانتا کہ چناوی راجنیتی ہی دھے ہوتا ہے لیکن آپ بار بار یہ کہہ رہے آپ نے شروع میں بھی کہا ہے کہ میں سنگٹھن کے پردی سمر پہ دوں سنگٹھن میرا کیا اپیوک کرے گا لیکن عام طور پر بی جے بی میں تو سنگٹھن میں سوچتا ہے کہ اب سرکار میں جانے کا ستہ میں جانے کا راستہ کھولے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ سنگٹھن کے مادھیم سے جو ستہ میں جاتے ہیں وہ سنگٹھن ان کو سنگٹھن کی جسے کہتے ہیں کہ ایک پرسکتھن کے مادھیم سے ایک تراث کر ہو جاتے ہیں لیکن جب سنگٹھن میں جانے میں نے کہا کہ مجھے پارٹی نے آوثر دیا چناؤ کا پارٹی نے مجھے اس لائق سمجھا میں پارٹی کا بہت بڑا ریڈی ہوں اس کے پارٹی نے اتنی چھوٹی عمرے مجھے اس لائق سمجھا ٹھیک ہے پرنام انکون نہیں رہے لیکن میں لگاتار اس چیز کو سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا پریاس کر رہا یہ پارٹی نے پتاجی پارٹی چھوڑ کے گئے اس کی بھرپائی کرنے کیلئے سماج یا چھتر میں اپنی پکڑ پارٹی کی مجبوط ہو اس لئے آبھے کا ساتھ دیا یا باقی میں آبھے کا حق بنتا تھا یا دوسرے کارکرتاؤں کا اس وقت آبھے نے حق مارا اب آبھے پرتاب سنگھ تو قریب 20-25 سال سے کام کر رہا ہے بھاتی انتہ پارٹی میں پارٹی نے مجھے جیسا آدیش دیا آبھے پرتاب سنگھ نے کبھی منان نہیں کیا بنگال جانے کو کہا بنگال گئے آبھے پرتاب سنگھ کے لئے سرودھار ہے دھہر ہے آپ میں پورا دھہر ہے پورا دھہر ہے اور پارٹی کے نردنے کے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں پارٹی کا نردنے ہی میرے لئے سرودھار ہے آبھے کوئی بھے نہیں آبھے نام جو برکہ ہوگا ماتا پتہ نے لیکن ستھ کی رہا پر چل کر انیاء کا بروت کرنا اس سے نردر بننا آپ کے ساتھ کہے ہیں کہ جرمجات یہ آپ نے کہا پسٹے بنگال جی ہاں پسٹے بنگال میں نظر آئے تھے آپ یو پی میں نظر آتے ہیں یہ کہ آپ کارکرتا جب پرزیس کی سیماوں سے باہر بھیجا جاتا ہے تو وہ قابلیت کے کام بھیجا جاتا ہے یا وہاں کی کچھ زیادہ آوے سکتا ہے جو ایک ماحول بنانے کیلئے ایک کام کارکرتا کو بھیج دیا جاتا ہے ہم لوگ وہاں ماحول بنانے نہیں جاتے کام وہ ہی کی کارکرتا کرتے ہیں ہم ان کو سہیو کرنے جاتے ہیں ہم ان کی بھوت کی رچنا کیا ہے ان کی پنہ پروک بنے ہیں کی نہیں بنے ان کی بھوت کی بیٹھ کے ہوئی ہیں کہ انہوں نے کوئی رچنا ان کی کاغج پہ ہی ہے کی جمین پر بھی ہے اس سب کو دیکھنے کا پریاشت باہر سے آ جانے والے کارکرتا کرتے ہیں وہاں باہر کے جانے والا کارکرتا نیتر تو نہیں کرتا ہے وہاں سہیوگی کی اور ہے کانگریس چناو نہیں جیتے اس لیے چناو نہیں جیتے نہیں اس کا بھوت بینک تو یاد ہوگا آپ کو کتنا ہے کانگریس کا جو بھی بھوت بینک ہے وہ کبھل اس قرآن ہے کہ بپکش دوسرا بپکش سامنے نہیں نہیں تو کانگریس کا سنٹھن ہو چاہے زمین کے حالات ہو کانگریس اب جیسے کہتے ہیں کانگریس مکت بھارت ہونے کی اسٹیتی میں دھیرے دھیرے ابھی بھی کل آپ نے جو دیکھے ہوں گے جو آئے ہیں ایک سسکت بپکش کی عویشتتہ محسوس نہیں کرتے راجی جی میں پراجنیتی میں بپکشہ ہونا بہت جروری ہے لیکن بپکشے بھی وہ سو بپکش کا ہونا جروری ہے جو اپنے مولیوں پر چل رہا ہوں بپکش کا کیول اپنے سکتہ پانے کے لئے بپکش کی مومی کا نبھا رہے ہیں ایسے بپکش کا ہونا چھوٹے اور چھتری دل اتر پردیس کی لگی سیمہ میں خاص طور سے کتلا پروہویت کرتے ہیں وہ پریشتیاں کیا ہو جاتی ہیں یا کس سے بی جے پی کو بچنا چاہیے جب کانگریس میں بی جے پی دونوں کے سمیقن بگڑا جاتے ہیں چونکہ ہر پردیس کے اپنی ایلگ راجنطیق سمیقن ہوتا ہے میں آپ اس بندیل کھن کی بات کر رہا ہوں بندیل کھن میں بی ایس پی سے زیادہ بی جے پی کی فائٹ رہتے ہیں مدی پردیس کی جلے ہیں وہ اتر پردیس کی راجنطیق کو کتنا پر بھابت کر دیا مدی پردیس کے جلے ہیں چونکہ ابھی بوٹ کٹنے کی استطیقی میں وہ رہتے ہیں جو ہوا کسی تری دل ہیں جیتنے کی استطیقی میں تو نہیں رہتے ہیں لیکن بوٹ کٹنے کی استطیقی میں رہتے ہیں بوٹ کٹنے کا فائدہ کس کو بھگتا ہے تو اس بوٹ کٹنے کا فائدہ جس جاتی کا وہ کنڈیٹ دے دیتے ہیں کسی بھی بفق سے میں نے اب مانتے ہیں کہ چھتنگی راجنطی میں جاتی جات سمی گڑا بہت جروری ہو گئے ہیں چونکہ اتر پردیس کی بوٹر سے لگے ہوئی یہ جلے ہیں اس لئے ان کی ہوا ان کی آوو ان کی ریستے داری ان کا آنا جانا لگا تارون جلوں سے تو اس سے ابھی پرطاپ سنگ یاداو بھی اچھوٹے نہیں ہیں ابھی پرطاپ سنگ یاداو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پرطاپ سنگھر کا نام ہے میں آپ کی بات کو پکڑ رہا ہوں ابھی پرطاپ سنگھر سے نکل کے آئے گا اور اسی سنگھر سے نکل کے آئے ہے ابھی پرطاپ سنگھر یاداو سماج کا پرنیت تو کرنا آپ کی طاقت ہے یا پھر آپ کمجوری بن رہا ہے یادہ سماج میں تو میرا جرم ہوا ہے مجھے گو رہا ہے اس کے لیکن راجنیتی میں کیونکہ سماج کے لیے نہیں کر رہا ہوں راجنیتی میں بیعپک سبھی کو ساتھ لے کر کرنے کا پریاس کر رہا ہوں اور یہی وہ بجے ہے جب آپ کا چھتر بیعپک ہو جاتا ہے تو سفلتہ کم اسپتلائیں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں سفلتہیں تو سیکھنے کا اثر دیتی ہیں صدرنے کا اثر دیتی ہیں اپنے آپ کو نئے طریقے سے آگے بڑھنے کا اثر دیتی ہیں سفلتہیں کبھی ہم پیچھے نہیں دھکیلتی ہیں سفل ہونے کے لیے سفلتہوں سے سیکھ ہی سب سے بڑا آدھار بنتی ہے اس لیے میں سفلتہ کا راج پرسی پور اپ چناؤں میں کیا ہے کیسے چیز سمبھ ہوئی سپاکس کے عاروب لگتے رہے ساسن پر ساسن پر بپاکس کو کچھ بھی آروپ لگائے گا لیکن عمانی نرید موڈی جی کا نیتو مانی مکونتری جی کا نیتو وہاں جو کار کرتا ہوں نے ایک جھٹا کے ساتھ محنت کی ہے اس کا پرنام ہے کہ بھاٹی انتہ پارٹی نے وہ سیٹ بھی لگاتار بھاٹی نہیں جیت پاتی تھی اس کا حصہ سرکار ہے اس لیے جیت گئی نہیں سرکار ہے نہیں جیت گئی پارٹی نے پوری طاقت کے ساتھ چناؤ لڑا اور جنتا نے موڈی جی چھٹ کچھے مانی مکونتری جی جان رہا ہے مانی مکونتری جی نے جو وادے کیے اس کو نبھا رہا ہے اس کے بعد موڈی کٹھ کچھ جاتے ہیں کئی وادے کر کے آتے ہیں پھر آپ لوگ انتجار بھی کرتے ہیں نہیں نہیں لیکن وہ کرنے کا پریاض کرتے ہیں مانی مکونتری جی مد ودیس کے جننائک ہیں وہ عام جنتہ میں انہو نے اپنا اسطحار بنا ہے آج بھی وہ جہاں جاتے ہیں جنتہ ان سے ملنے کے لیے آتور رہتی ہے چاہے ہیلی پیٹ پر ہو چاہے سباستال پر ہو اسے ان کا ایک الگ آکشن جنتہ میں بھروسہ ہے بسوار سے جنتہ کو شیو پال یاد ہوں ایک نیا نام آپ کے سماج اور بھاجتہ کے اندر خاص طور سے اس بندلخن اور اس جلے جہاں کے آپ جلات جہچ رہے وہاں وہ چہرہ آپ پر اب بھاری ثابت ہو رہے ہم سب ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کوئی کسی پر بھاری نہیں ہے یہ کام کرنے کے اوثر ہیں بھارتی انتہ پارٹی میں اور بھی پرانے کار کرتا ہوں جب دھان سباہ میں ہے سبھی لوگ کہیں نہ کہیں سنکھن میں اور کوئی ستہ میں رہ کر کام ایک دوسرے کام کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے اگر آپ سنگھرس کی بات کر رہے ہیں کہ ماتا جی نے سنگھرس کیا پیتا جی نے بھی راج نیتی میں کئی